حضور دی بارگا جسی حبان جی تو بیٹھنا اتنی خموش اتنا عدب اتنا احترام اتنی عقید اگر کول کوئی پرندہ بھی ڈیک پہا ہے نا توجہ دے اللہ ہی توجہ حسین دینا نے آلے توجہ سرکار وارم اللہ حبہ ہوئے جیڑے سے آفاتِ بنامتے جنابِ شیرِ خدا دورانِ نماز تیر لگ جائے تجھے سمجھے ہی نہیں تجھے کہا دیو بس سبحان دورانِ نماز تیر لگ جائے وہ جڑا نماز وچ دردہ خیال نہیں کر دا وہ مصطفیٰ دے سامنے بے کہ کمیں تائیں بھائیں خیال کریں خموشی دا مزہرہ زبانہ دوتے سکوت دی مور لباتِ شکوت دی مور کوئی بولے ہی نہیں اندی چوپنے جویے تھے کوئی ہے ہی نہیں یا دیداری کل دینے یا خطاب سن دینے آج تقریر کرن والا ہمیں اللہ مارزوی صاحب لہینہ دی تقریر انجمنِ رضاِ مصطفیٰ دے مجاہدانے حضور کی جاہد وچ منافل کی دی دنیا والی اللہ اس منافل کوئن کرے آج خطاب کرن والا اللہ مہمہ سنن والے دوسریوں اور میں پر کبھی سونی ہونی ہے جیدے میں چکداب کرن والا آمینہ دال دالو دے گا سنن والا ابو بکر امر اللہ مہمہ سنن والا 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 نعرہ رسال یہ نعرہ جی تو لگے مچل جایا کرو قبر اشردیا مندلہ نہ پاروں تو کہاں کھا کیا کرو اس نعرے تھے مچلنا تو ہدا جانا لوگ پہ اکھنے مجنونے دیوانے نورے پاغل ہیں بے آکھن پر وے کتزی عزیز پاغل ہوئے کتے کچھے ہوئے ہوتے حسن وے بے کے ہوئے زنہ دیوانے عزیز سنو سنو کے دیوانے ہوئے عدرات اگرامیدرہ توجہ جانا حضور دی پار کا جہلا مہت اجتماعیت خموشی دا مزہرا نبات سکوت دی مورت میرے اللہ عدرت گولڑوی عدرت پیر میں حلیلی شاہ سبق رحمت اللہ تعالی حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری بے حافظ سید جماعت علی شاہ رحمت ریمان دے ہم اثر میں علی پردے قریب رہے نہ لیو علی پردیاں ہم پہاراں لٹا نہ لیو ذرا سنو میں عالی حضرت گولڑوی دی کل کر لگا صحابہ بھی سکوت دی مورتے عالی حضرت حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ گولڑوی رحمت ریمان نے بڑے کمال دی ترجمہ نے گی دی تاج دارے گولڑا فرمان رے ترجمہ نے بڑے کمال دی 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 کمال دے کمال دی ایتھ جانیوں کو کوئی بسن نہیں دو لنے دی چھپ کر مغلے علی ایتھ جانیوں کو لنے دی ایتھ جانیوں کو دہاں سے مکتی کمیں بول لیں کوئی حسن کا قیدی بن کے بیٹھے اور لا گیا کوئی شبہان اللہ کوئی حسن کا قیدی بن کے بیٹھے کوئی قلدار کا قیدی بن کے بیٹھے کوئی جمال کا قیدی بن کے بیٹھے دنیا والیوں کوئی مستضادیاں نرالیاں آپ فرما انہیں کوئی ظلفان چھلے او چھلے کوئی ظلفان چھلے او چھلے سارا جگ سہنا ہے میرے ماں یہ دو چھلے دو چھلے سارا جگ سہنا ہے سارا جگ سہنا ہے سارا جگ سہنا ہے سارا جگ سہنا ہے میرے ماں یہ دو چھلے اور اے جڑے بندے بالکل اپنی محبت بجمس کو اے نانا اے نانی محبت مبارک ہوگے جڑے مچھل کے ہاتھ چھک کے عقیدوں کے اظہار کر رہے ہو مطبا کرنا یا نہ مرن تو پیلا ظلفہ حسید غلیل دیاں غلفہ مالدہ کی دار نصیب ہو جائے سارا جگ سہنا ہے میرے ماں یہ دو چھلے اور چھلے سارا جگ سہنا ہے میرے ماں یہ دو چھلے اور چھلے سارا جگ سہنا ہے میرے ماں یہ دو اے سنو کوئی اپنے مبور بھی تریف کرے کہ تھکدہ ہی نہیں جڑے نان جنہ سبحان اللہ نہیں یا کینہ انہوں تے سمجھ آئی نہیں اے بندے ہیں جی سمجھے جڑے چھک کر کے بکھینے بے بوجو نے باقی جڑے بولنے نے سمجھے نا دا بوجو کھلو گیا کتے محبت مصطفیٰ دے میری تقریح صرف ایک بندہ بول سکتا ہے ایک بندہ چپ رہنگ ہے بولن والا محمد مرید ہے چپ رہن والا رن مرید ہے میں گال سیریس کر رہے ہیں ہسنا نہیں سمجھو گا دو میں حقیقت کہہ رہے ہیں جڑا کار نہیں بول دا تو محمدی محفل جو کتے ہونے بولنے ہیں اے جنہ کرامے چھ مردہ دی حکمرانی ہو گئے وہ سمجھ دے رہے اسا اپنے محبوب دا ذکر کنج گاجو اچھ کے کرنا ہے جنہ کرامے چھوڑتا دی حکمرانی ہو گئے اُتھے مرد جڑے نا اپار نکل کبھی نہیں بول دے لیازہ ایتھے بین علی بندی ہو بولو تیڑے صرف محمد پاک دے مرید پاک کے بیٹھے کوئی بندہ کسے نو اپنے محبوب دی طریق سناوے سنن والا پامیجی میں مردی دا ہو دے اب آزار ہو جائے گا تو نگاہ دار دی طریق سنگے سنن والا چپنی کر دا چھوڑتا دا محبوب ہویا کوئی ایتھے میں کلے دے کلمہ دنی میں پڑھے سارے شیر نمانوان سے پیار رہے ہیں کوئی ایسے مسلمان نہیں جڑا حضور کی نموز میں ہم انہیں چاندے متیار نہیں جدے جدے سینے جنگر ایمان کی ردی ہے نا اور اپنی عقیدہ ملہار ضرور کر کے تہرے ہیں کوئی زہر ہمار چلے ہوں چلے کوئی زہر ہمار چلے ہوں چلے سارا جگہ سیاں نہ اے میرے ماں expectation یہ دو کھلے اے کھلے شارا جگہ ساں ہارے ساں ہنہ ساں ہنہ ساں ہنہ میرے ماں میہerینی دو کھلے کھلے شارا جگہ ساں ہنہ میرے میں جگہ میہرے میہرے مد نی Sum میرے مد چنابِ عمر نے کلمہ پڑھ لے حلقائی سلام جو داخل ہو گئے جیدوں غلامی یا مصطفیٰ مل گئے ہی نہیں حضور دی غلامی بڑی چیز ہے حضور دی غلامی بڑی چیز ہے ساڑے پلڑے ککھ نہیں حضور دی غلامی دا نعرہ مارنے سب کو جساڑے نعرہ دے کسے نو امریکہ دی غلامی دے نعرہ دے کسے نو جورپ دی غلامی دے نعرہ دے کسے نو برطانیہ دی غلامی دے نعرہ دے کسے نو کینڈا دی غلامی دے نعرہ دے کسے نو انڈیا دی غلامی دے نعرہ دے کسے نو سعودیہ دی غلامی دے نعرہ دے فقط یا رسول اللہ کا نعرہ لانوالا سننے جنہیں محمدی غلامی جناہ دیں علام اقبال رحمت الرحمان سیال کوٹی نے ایمی تنیا کیا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نوہاں کلم تیرے ہیں تیرے ہیں غلامی مصطفیٰ جیسے جناب عمر آئے اللہ اکبر اثر دی نماز دا ٹائم ہوگی ہے کیڑا ٹائم اثر دا اور نماز جیسے سب کو زیادہ خطر آئے ازما کے بے خلو جڑا بندہ اثر دی نماز نہیں پڑھے گا گوڑے گٹی ہیں چھے کمر چھے درد روگے گا جڑا اثر دی نماز ادا کرے گا وجودی ہیں دردہ نہیں رہنگی ہیں گرنٹینل کہہ رہے ہیں گرنٹینل پیسانوں سرکار نے دیسے لوگ یوگا لاندن ورز شاکار رہنے کدی سجیے کدی خبے اللہ دی قسم میں ایک ٹائم بھی نہ لاؤ پانچ ٹائم نماز دے پبند ہو جائے تو اڈے وجود چھے دردنے کی سہت بھی تو اڈی بہتر ہو جائے گا سنت مصطفیات عمل کرنے والے بنا ہے تو انہوں پتہ ہے اچھے مات انہوں تقریب سنانا لچھے دار تقریب ہے تسی بڑے عاشق و ویچکو مسئلہ بھی سمجھو جی تو بندہ سیدہ کر دے نا ایڈا گوڑا ہے نا گوڑا ایدھے اتھے جو تسا ہاتھ رکھنا ہے نا تو اڈیاں پچھلیاں ناڑاں جاڑی ہیں نا بلکل ہیں جسیدیاں کھچیاں جانے ہیں تو جی تو کھچیاں جانے ہیں نا وہ جڑی ویچ درد ہوں دی ہے نا وہ ساری نکل نکل جانے ہیں تو دیاری ویچ اکنے رکو جی تو بندہ رکو جاندہ ہے صرف گوڑے کے ہاتھ رکھنا مقصود نہیں پورا گوڑا سیدہ کرنا ہے بلکل سیدہ کرنا ہے تاکہ تو اڈی پچھو کھچی جائے تو جی تو پانچے ٹیم بندہ وقف وقف دينال یہ یوگہ لائے گا ناماز صرف گوڑاں پھر بیکھا جہاں جے ویچ او دردہ شرط سب ختم ہو جانگی ہیں حقیقت ناماز ہے یوگہ دے کل دی پیدا بار ہے حقیقت ناماز ہی ہے جڑے بندے نو دیل دی پہ ماری ہے وہ پائنٹ ہم دا پکا ناماز ہی بن جائے انگریز نے لکھیا جتو دیل دا خون جڑے ہے اے رگان دے ذریعے تے ناران دے ذریعے جدو جاندہ ہے نا دماغ دی اس خالی خولے ویچ تے دلنوں سکون ہندہ چند کڑھیاں پھر اٹھتا ہے تے خون واپس پھر ناران دے ذریعے دل چھ پھر جاندہ ہے پھر دل چھو نکل کے دماغ ویچ جدو بندہ دیاری ویچ پانویں سجدے کرے تو پانویں دفعہ پڑھنے دنوں تسکین دن دی کوشش کرے ہم نے بماری نہیں لگ دی نماز اگر حفاظت کر رہی ہے نماز دے ہو نماز اولین پرسش نماز پڑھا قیامت اللہ دن جیدی سب تو پہلاں پوچھونے ہیں تے تقریر سننا مہور ہے دا فراکہ سبحان اللہ اثر دی نماز دا ٹائم ہو لیا حضور نے فرمایا صحابہ نماز دی تیاری کر لو نماز دی تیاری کر لو پچھنا پہ عمر نے ارض کیتا سونیا نماز دی تھی پڑھنی ہے حضور فرمایا ارتم صحابی دے لیڑے حضور رہتے کیوں پڑھنی ہے لوکت چھوکتے حضور نے فرمایا عمر اسی اجیس ملتی دے مسلمان آتے تھوڑیا کل تیلان ہویا سی جرا سریعام نماز پڑھے گا سریعام قرآن پڑھے گا جو دی گردن اڑا دی آنگے پچھے یدین پیوی بھیوا مقام تباہ و برباد جینا محال کرانگے عمر سواستے لوکت چھوکتے عبادت بے کرنے آن عمر نے رجی تھی سونیا بے شاک تھوڑے آن پر تیرے عشق وزتے پتے ہوگے آج تفاہد مسلمان آمل کوئی مہلی آنکھ کر کے بیٹھے عمرو نا دیا کر دینا اسلام نے پاکت بے لگئی انگرہ زاندہ اگر اس عمیر المومنین فرہو کیا زبنوں اللہ تسکال زندگی ہو رہے گا کوئی یہودی تسرانی نہیں سی رہنا جی اسلام بے چھت عمر فرہو اوہ راجہ کا تفیر بھی قیامت کا یہودن سارا مٹ جانے سن کتنی طاقت فرہو کی عظم دی کہ جیدم نماز پڑھ لئی کہ جناحہ پہ فرہو کی عظم امیر خمزہ نے مشورہ کی دا حضور دیپار کا چاہ دے سونیا اجازت دے میں ظرمت دے گا ایک پھیرا کٹ کے آئیے آئے ہاں ہاں ذرا سنو اسلام دی طاقت ذرا سنو اسلام دی شان ذرا سنو اسلام دی یان لبی نے دعا کی دی سلام دی سر پھرا دی باستے اسلام دی سر پھلا دی باستے اللہ کا لحب مات کے عمر لیے کہ جیدم عمر آئے حضور دیپار کا چردی سنائے اجازت دو بے تفیرا کٹ گیا یہ ہاں اجازت مل گئی ایک نسائر سے امیرِ خمزہ ایک نسائر پھرو کے یعظم ایک پچھے پات کی غلام نے اب یک دنی شاہ سبار نے اوڈروں کافران کا کافلا ابو چاہل کے اتبادی کی آنکھ میں چلگا ہاریے شہبہ کے امیادی کی آنکھ میں چلگا ہاریے اگے چار کافر میں ابو چاہل اتبا شہبہ امیادی کی پچھے کافران دی کسیر گزار تجید جنابی امیرِ خمزہ تجید جناب فروغ کی آنکھ میں کافران دے نال آمنا سامنا این خانے کا بیدے قریب ہویا تجید جناب فروغ کی آنکھ میں امیرِ خمزہ میں نے کافروں پچھے ہٹ جاؤ کافران دے ذہین میں جی خیال زی عمر قتل دا ارادہ لے کے لئے محمد دا ساروں دار کی آئے جڑے دے ساتھ تھی سائیں انہیں واپس لیلان دے انہیں سارے لاتو حسدہ کل جانگے لاتو حسدہ کل معافی مانگنگے لاتو حسدہ دے نارے لانگے لیکن جیدو آمنا سامنا ہویا تجید جناب فروغ کی آزم تجید جنابی امیرِ خمزہ نے کیا کیا گال پڑی سننا لیے تجید سلام دی شان دے پاکہ دی گالے اسی گال نسن کے فورا بنجانہ رے تجید پانچ دفاہ اچھا اچھا گھرے سبحان اللہ جنابی امیرِ خمزہ نے جنابی امیرِ خمزہ امیرِ حمزہ السلام دی شانے اینے مسلمانہ دے ہیرو اینے ساڑے ہیرو کافران اوپرے پیسو بہر گئے کی بنے بڑی ٹینشن لئی ابو جال اتبا شہبہ امیجہ اگر مکہ دی داستان سنامہ بڑا طویل موضوع ہونا ہے حضور دی بار کا چند سارے غلام بکٹھیں ویچ جناب عمر بھی حضور نے لیا غلامہ دلنا اے میں نالما توڑا چودری صاحب پتواری صاحب اے ایس ای صاحب ایس ایچو صاحب نازم صاحب ایم پی ای صاحب فلان صاحب باٹو صاحب بڑائی صاحب گندے بڑے خوش ہونے تجیدہ نان نبیان دا سلطان لگو عزیدے آپ نے مطلب باستے نانے سرکار میں تے اسلام باستے میرے نبیان دا سلطان لگو میرے نبیان نے فرمایا ابو بکر میرا مریدے نہ 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 ہولی نہیں پوچھا گئنے سبحان اللہ ان جنابی ابو بکر دے نا تو با تو انو پتہ نا کی داؤن دے جناب امردہ حضور نے امردہ نا نہیں لیا جنابی ابو بکر دا پتہ حضور نے کیا عثمان بھی میرا مریدے علی بھی میرا مریدے تلغہ میرا مریدے امیرِ موابیا میرا مریدے زبیر میرا مریدے خبیب میرا مریدے میں حضرت امیرِ موابیا دانا لیے اس نہ ہوتے کہ کل کریا لوگ اختلاف دیا گل نہ کر لے میں کے ملہ جی اختلاف دیا گل نہ باستے سرکتے ہونا دیا نہ کریا کرو جنا راج را جی کے حسین سے ہلا نے دی زیارت ایمان دی حالت میں چپیتی ہوئی میں کے ملہ جی تو آڈے کلوں لڑا ہی دیا اپنے گھر دیا نہیں موک دیا دیتانے دے میں نے انہوں دے پہ کر دیا جنا دیا شانہ میں چلا دا حضور پران آیا اگر آپ جی رات تو بچو چانہ حضور نے خدا مادا نہ لیا تو مردہ ناں نہیں آیا تو مردہ کھا جو دھوا گئے روحی جارے میں سسنیاں بھج گئیاں میرے نبی نے فرمایا اے میرے عمر تو نکڑی کل نے رولایا ہے سونیاں اے میرے نبی نے فرمایاں تو شانچ کیاں تو پکر میرا مریدے بشمان میرا مریدے خوبیب میرا مریدے زہد میرا مریدے سونیاں امر کلم تیری خلقی ہو گئی ہے کیری خطا ہو کہیے سونیاں اے ایسا جرم سرزت ہو گئے اے ایسا جنا سرزت ہو گئے لجبالا میں غربانا مغبوبا رقد یا خبیبا امت یا طبیبا اے سونیاں سونیاں سارے خودِ غناہ میں میرا نام ہی آیا کیونکہ میں تو آڑا مرید نہیں میرے قریم نبی لجبال نبی رحمت اللیلالامین نبی شبیع المزلدین نبی خادم النبی نبی امام الامبیاء نے فرمایا قمر سونلے سارے خواہے مات میری مریدے قمر تو دے برا دے مصطفہ قمر قیل دے میں اللہ قولوں مانگ کے لیا قمر قیل دے میں اللہ قولوں بولوں موسیقی 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 مدینہ شریف دی توجہ بڑا ہوا ہے حضور نے فرمایا عمر کائنات جدو تیرا نا لگے گی تو کائنات مسلمان آگا بچہ بچہ بولو نا سرگار دے مرید بولو باقی تو فی سمجھ داروں میں کی کہنا چاہنا صرف حضور دے مرید بولو حضور نے فرمایا مسلمان آگا بچہ بچہ کہے گا عمر مراد مصطفیٰ میرے نبی نے عمر واس دیا عمر اگر میرے اتر نبوزہ تا دروازہ پاندنہ ہوندہ آنخ آزم النبی میں یا نادا یا خریم نبیاں لفظے نبی تسا بولے میں یا نادا یا خریم نبی یا لا نبی یا پہادی میرے تفاد کوئی نبی نہیں میں خاتما میں خاتما میں خاتما آخری نبی رسولان لا نبی عبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں اگر میرے دے حضوران دینے اگر میرے دے نبو کا تکاہ دروازہ پانک نہ ہوتا اگر میرے دے اللہ نے ان کا تکاہ دہا ہے میں اگر میرے دے نبو کا تکاہ دے میں آما زکر دے اللہ نبو کا تکاہ دے نبو کا تکاہ دے مگر 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 اسے کے دے نبو کا تکاہ دی اورنا Alabama پچھلے سارے